ان کی طرح کسیدے کرنے یہاں پہ نہیں آیا میں یہاں پہ میرے میرے علاقے میں یہاں پہ مجھے بھیجا ہے پنجاب کے لوگوں نے مجھے بھیجا ہے کہ اس بجد میں اگر کوئی غلطی یا ہے کوئی کتاہی یا ہے کوئی اچھا ہی ہے وہ میں یہاں پہ بیان کروں آپ مجھ پہ یہ کوئی مارشاللہ مطلب لگائیں ادھر آدھا آدھا گھنٹہ لوگوں نے تقریریں کی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ صاحب ایک منٹ لیڈر آف دو آپوزیشن نے ایک گھنٹہ پچیس منٹ تقریر کی ہے ان کا پراؤگرٹیو ہے ناجہ صاحب نے آدھا گھنٹہ تقریر کی ہے بے ایک منٹ بے اکل آپ کو آپ کو پورا ٹائم ملے گا پورا ٹائم ملے گا میں نے تو ویسے اتیاطاً آپ کو بتایا کہ پانچ سے سات منٹ ہیں آپ جتنا ٹائم لینا چاہے لیں بہت شکریہ آپ نے مجھے پورا ٹائم دینے کا وعدہ کر لیا جہا سب سے پہلے تو سر میں مضمت کرنا چاہوں گا ہمارے ایک اونر ایبل میمبر یہاں پہ انہوں نے آج جو گلازت یہاں پہ کہی وہ بہتر ہوتا یہاں پہ جو سب بیٹھے ہوئے تھے اس وقت جو چیئرمنٹ سب بیٹھے ہوئے تھے وہ اسی وقت اس کو جو ہے وہ ایک سپنچ کر دیتے تو ایک اچھا جو ہے وہ میسج آتا لیکن انگریزوں کا ایک کال ہے کہ ایمین ایز نون با ہیز کمپنی کیپس جس طرح کی کمپنی تھی اس طرح کی انہوں نے جس طرح کی وہ لیڈرشپ تھی اس طرح کا انہوں نے کہا لیکن انہوں نے ہمیں تو کچھ کہنا کہنا تو وہ اپنی خواتین کو بھی نہیں بخشا انہوں نے مائے بہنیں سنجی ہوتی ہیں بیٹیاں سنجی ہوتی ہیں انہوں نے کہا ایک سو چار دن کا ایک سو چار دن کا مجرہ ابھی بھی میں کہتا ہوں کوئی اس کو ایک سپنچ کر دیں اگر آپ ایک سپنچ نہیں کریں گے تو بات بہت دور تک جائے گی سر اسی اسی دھرنے میں تین خواتین جو ہر دھرنے میں ہر روز شرکت ہوتی تھی وہ تین خواتین آج بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی چاہے وہ آپ کی طرف کیوں نہ بیٹھی ہو لیکن وہ ہماری اب بھی بینے ہیں اگر انہوں نے مجرح کہا تو ان کو کیا کہا یہ بھی آپ سیچ لیں جنہی انہوں نے اپنی تین عزمہ کاردار زباہ ادھر بیٹھی میں تھی سارا یہاں پہ بیٹھی میں تھی مجھے ایڈرس کر رہے سر کہ کیا وہ مجرح کرنے والی ہیں یہ میں بتائیں کہ انہوں نے جو چوبیس کروڑ روام وہاں پہ آتی تھی یا کوئی بھی آتا ہے تھی خواتین یہ کیا طریقہ ہے یہ انہوں نے مجرح آپ کے گھروں میں آپ کے وہ اپنے گھروں تک رکھیں اگر مریم نواز طیبہ اپنے بیٹے کے شادی میں گانا گا رہی تو ان کو گائی کا بنا دیں گے ان کو کہیں کہ یہ ایکسپنج کریں آکے معافی مانگیں نہیں تو یہ بہت غلط ہوگا سر جہاں جہاں آج کی پرسیڈر میں جہاں لفظ مجرح سمال ہوئے اس کو ایکسپنج کر دیا جائے بہت شکریہ جناب نے سبی کرتا مجھے آپ سے یہی توقع تھی بجڑ پہ ہی آ رہے ہوں آپ کو اور آپ کو بجڑ پہ ہی آج انشاءاللہ ایسا ہوگا تو پھر میں سر آپ ہی کی طرف متوجہ ہوں سر آٹھ فروری دوزار چوبیس پنجاب کی عوام نے ایک انقلاب برپا کیا بلے کا نشان ہم سے چھینا گیا لیکن پنجاب کی عوام نے دھوند دھونڈ کر ووٹ ڈالا کسی کا نشان چمٹا کسی کا نا کلم کسی کا دعا کسی کا کچھ کسی کا کچھ لوگوں نے ہمیں دھونڈا ہمیں ووٹ ڈالا ہمیں فلیکس لگانے کی جادت نہیں تھی ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں تھی ہمیں ڈور ٹوڈور جانے کی جادت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ہمیں ووٹ ڈالا اور پنجاب میں دو تہائی اکثریت کے ساتھ عمران خان کو کامیاب کیا دو تہائی اکثریت کے ساتھ لیکن نو فروری فارم فین سنتالیس والے جو جن میں شاید چند ابھی بھی یہاں پہ بیٹھے ہوں انہوں نے اس عوام کا منڈٹ چوری کیا اس عوام کو دھوکہ دیا اس عوام کے ساتھ زیادتی کی اور وہ یہاں پہ آکے قبضہ بیٹھ گئے آج بھی ہمارے ستر ایم پی اے ایوان سے باہر بیٹھے ہیں اور یہاں پہ ستر منڈٹ چور اس طرح بیٹھے ہیں اور وہ تالیاں بجاتے ہیں سر عمران خان اس وقت قید میں ہے سر کروڑوں لوگوں نے اس ووٹ دیا لیکن وہ پھر بھی قید میں آج بہتر ہوتا اگر اس ملک میں اس پنجاب میں واقعی ڈیموکریسی ہوتی تو آج ادھر کا وزیر خزانہ بجٹ پیش کر رہا ہوتا نہ کہ فارم فورٹی سیون والا جو ہے وہ بجٹ پیش کر رہا ہوتا دنیا پاکستان کا بدترین بجٹ جس میں سب سے زیادہ ٹیکسز لگائے گئے قومی سمبلی میں اٹھتیس سو ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے گے اس قوم پہ آپ نے جو اس قوم پہ ظلم کیا پچھلے پچھلے دھائی سال سے کہ قوم بھوکی مر رہی ہے قوم کے پاس کھانے کے لیے پیسہ رہی ہے اور بجٹ آتا ہے جس میں اور ٹیکس لگ جاتے ہیں بجلی کی قیمت جو کوئی اس وقت افورڈ نہیں کر رہا اس کو اور بڑھا دیا جاتا ہے کیس کا بل جو آج کوئی پے نہیں کر سکتا اس کو اور بڑھا دیا جاتا ہے گروسری لینے نکلیں سر تو وہ غریب آدمی سوچتا ہے کہ میں کیا خریدوں کیا لے کے جاؤں یہ دو سال میں صرف ہوا ہے سر کہتے ہیں آٹھائیس فیصد اب کہتے بارہ فیصد ہوگئی ہے تو ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بارہ فیصد سے مہنگائی کام نہیں ہو گئی یہ صرف رفتار کام ہوئی ہے اور یہ جو کمپیریزن ہوتا ہے وہ پچھلے مہینے سے ہوتا ہے اور ہر مہینے کمپیریزن ہوتا ہے اگر یہ پچھلے مہینے آٹھائیس فیصد تا تھا اور آج اس وقت بارہ فیصد ہے اس کا مطلب ہے مہگائی ہو رہی ہے مسلسل ہو رہی ہے لیکن اس کی رفتار سلو ہو گئی ہے جناب سپیکر میں بڑے ایک دکھ کے ساتھ کہ ہمارا جو لیڈر ہے جس کو باہر ہونا چاہیے تھا اور اس کا ٹو تھرڈ مجورٹی تھی قومی اسمبلی میں اور ٹو تھرڈ مجورٹی تھی یہاں پہ ادھر بھی اس کو وزیر آزم ہونا چاہیے تھا اور اس کا فنائلس منسٹر ہونا چاہیے تھا اس کو بجڈ پیش کرنا چاہیے تھا اور ادھر بھی اسی طرح ہونا چاہیے تھا اور لیکن افسوس کہ یہ جو فارم فورٹی سیون والے ہیں جن سے چپ نہیں کیا جاتا یہ جنگ ہار نہ جائے یہ جنگ ہار نہ جائے سپاہ قید میں ہے غلام تخت پہ غلام تخت پہ قابض اور شاہ قید میں ہے تیرے حقوق کی کوئی نہیں زمانت اب غریب شہر تیرا حمدرد قید میں ہے جناب سپیکر بہت شکریہ چینج ہوتی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے اکثریت منصوبوں کو ختم کر دیا جاتا ہے میں یہ بجڑ دیکھ رہا تھا کہ صحت پہ سب سے پہلے تو جو آپ کے سپیشلائز پروگرام ہے دیکھنے میں بڑے عالی ہیں کسان کارڈ اور جی سات ہزار ٹیوول سولرائزیشن لیکن میں وزیر صاحب کے آگے ایک دو سوال رکھوں گا کہ ان کے لیے آپ نے الوکیشن کیا رکھی ہے جب میں بجڈ کی کتاب پڑھ رہا تھا تو پہلے تو انہوں نے کوئی ہر جو منصوبہ ہے اس کا کوئی دس فیصد کوئی سات ارب کا منصوبہ ہے تو اس کے لیے ایک ارب رکھا جیسے نواز شریف کینسر ہاؤسپٹل ہے اس کے لیے چھپن ارب رکھا ہے تو چھے ارب رکھا یعنی یہ سمجھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ انہوں نے کوئی سی رکھا ہے تو دس پرسنٹ جو ہے الوکیشن رکھی ہے لیکن اس الوکیشن کو اگر میں ڈھونڈ رہے بھی جاؤں بجڈ کی سٹیٹسمنٹ میں اینورڈ ڈیویلوپمنٹ بجڈ کی سٹیٹمنٹ میں جب میں اس کو ڈھونڈے گیا کہ یہ ایک ارب کہاں رکھا ہوا ہے تو ایک ارب پہلے ایک کیپٹل کیپٹل میں کیا ہے زیرو 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 یعنی جو اصل بجڈ ہے اس میں سے کوئی پیسہ نہیں رکھا گیا اور جو محصولات میں اضافہ کی ہے چون فیصد یعنی نو سو ساٹھ ارب روپے محصولات کو اضافہ کر کے یہ ایک بجڈ کا انہوں نے حصہ بنایا ہے اگر چون فیصد وہ نہیں ہوتا نہیں بتایا گیا کہ یہ چون فیصد کیسے انکریز ہوگا کیا آپ ٹیکسز نہیں لگا رہے ہیں کیا آپ ریوینیوں پہ ٹیکسز زیادہ لگا رہے ہیں گاڑیوں پہ ٹیکسز زیادہ لگا رہے ہیں کچھ نہیں بتایا صرف یہ بتا دیا کہ چون فیصد جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ ایکسٹرا لگا کے وہ کریں گے اگر وہ چون فیصد نہیں آتا تو سمجھ لیں کہ جنہوں جتنے ان میں انہوں نے اپنے سپیشلائز منصوبے کیے ہیں ان میں سے ایک کے لیے بھی کوئی پیسہ حقیقت میں جو ہے وہ موجود نہیں ہے اچھا سر یہ ابھی آپ ایک بل لے کے آئے تھے جس میں عام دکانداروں کے لیے آپ نے سزائیں رکھی ہوئی تھی ان کا جو رائٹ آف بزنس ہے ان کے چھاپے مارنے کے اختیارات سارا کچھ جو ہے وہ آپ نے ان کو دے دیا لیکن مجھے یہ بتایا جائے کہ ابھی ریسنٹلی ایک شریعہ ایک عرب ڈالر میں روپے نہیں کہہ رہا ڈالر ایک شریعہ ایک عرب ڈالر کی گندوں میں امپورٹ ہوئی اور وہ کارٹرز کے گداموں میں گئی اور وہاں سے بطالی سو روپے میں فلور میلز تک گئی مجھے یہ بتایا جائے کہ جو گندم ہمارے یہاں پہ موجود تھی جو پاسکوں نے کی ہوئی تھی وہ آج کل ٹینڈر آ رہے ہیں اخباروں میں کہ جی گندم کے لیے آکشن ہو رہی ہے اور لکھا جا رہا ہے ناٹ فٹ فار ڈیومن کنزمشن کہ یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے یہ جانوروں کے لیے ہے آئیں اس کی بولی لگائیں لیکن مجھے یہ بتائیں آپ ان دکانداروں کے پیچھے پڑ گئے آپ ان گریب آدم لوگوں کے پیچھے پڑ گئے جو سو دو سو تین سو یا چار سو روپے روزانہ لے کے جاتا ہے بچوں کا دودھ لیتا ہے بچوں کے لیے دال لے گئے آپ ان کے لیے تو بل لے آئیں تو یہ مجھے یہ بتائیں یہ جو ایک شریعہ ایک عرب ڈالر کے جنہوں نے غبن کیا ہے اس کے ان کے خلاف کون بل لائے گا اس کے خلاف آپ نے کیا کیا ان کے خلاف کوئی کمیٹی بنا دے تاکہ جو کسانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے شاید اس کا کوئی ازالہ ہو جائے جو قتل ہو گیا تو ہو گیا لیکن کم از کم جو مقتول ہے اس کو انصاف ہی دے دیں وای فائی کا ذکر کیا مصروف میں مصروف ہے میں آپ کو تین منٹ ایکسٹر دے رہا ہوں اور ویسے پانچ منٹ ہوتے ہیں تقریر ہوئی ہے ادھر آدھا گھنٹہ تقریر ہوئی ہے مصروف ہے گپوں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بجٹ سپیچ میں کہا ہے اور غور سے سن لیں اور اس کا جواب بھی دیں کہ وای فائی فری آف کاسٹ لاہور میں کئی علاقوں کو دے دیا گیا ہے یہ تقریر میں لکھا ہوا ہے ہمیں ضرور بتائیں کہ ان کے گھار کے علاوہ کہاں پہ جو ہے وہ وای فائی فری جو ہے وہ ملتا ہے صحت صحت کے لیے ڈویلمن بجٹ ایک سو اٹھائیس ارب رپیہ رکھا تحریک انصاف کے چیر میں نے ہر غریب آدمی کو پہلے پانچ لاکھ اور پھر دس لاکھ کا ہیلتھ کارڈ دیا اس میں ٹوٹل خرچہ آپ کو پتہ کتنا آیا اسی ارب روپے آج بھی آپ اسی ارب روپے میں ہر غریب انسان کو ہر چھوٹے موٹے ٹپکیک میں بن اپنے والے انسان کو آپ ہیلتھ کے قائد کی تصویر لگے آپ کا شوق ہے نواز شریف کا وہاں پہ نام لکھا جائے اور سی ارب روپے کا کارڈ جو آپ نے غریبوں سے چھین لیا جس سے وہ دل کا سراخ کا علاج کراتا تھا جس میں وہ سٹنٹ ڈلاتا تھا جس میں لائف ایکسپینٹنسی ایکسپینٹنسی جو کے پی کیس کی تھی وہ بھڑ گئی کیونکہ لوگ مر جاتے تھے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا علاج کرانے کے لیے اس لیے وہ جان دیتے تھے بیک پہ لیکن عمران خان نے ان کے ہاتھ میں ان کی جیب میں ایک کارڈ ڈال دیا کہ ایک سائیکل والا وہ جاتا تھا ڈاکٹر حضب تال سائیکل پار کر کے اوپر جاتا تھا کہتا تھا یلو ہائلتھ کارڈ میرا علاج کرو اس کا سٹنٹ فری میں ڈالا جاتا تھا تو سر انہیں کہیں آپ کی وسادت ہے کہ اسی ارب روپے لگائیں اور سب ہائلتھ کارڈ کا یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جی ہمارا منصوبہ ہے تو منصوبہ ہے تو پورا کر لیں ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا چاہے ان کو سزائی دی ہے یہ یہاں پہ بیٹھ کے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ سزا بھگت رہے ہیں تو اسی ارب روپے لگتے ہیں یہ ہیلتھ کارڈ دے دیں چاہے وہاں پہ نواز شریف کی فوٹو لگا دیں ہر منصوبہ کا نام نواز شریف کارڈیالوجی نواز شریف کینسر نواز شریف تو سر اگر آپ گوگل میں ڈالیں اگر آپ گوگل میں ڈالیں آرڈر رکھیں آرڈیالوجی آرڈر رکھیں اگر آپ گوگل میں نواز شریف کارڈیالوجی ڈالیں نواز شریف کینسر ہسپٹل ڈالیں تو ریزلٹ یہی لکھ لے گا کہ دنیا کے ٹاپ ٹین کرپٹ انسانوں میں سے بھی ایک انسان ہے تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں بلفائی راشدین کے نام پر رکھ دیتے کسی منصوبے کا نام کسی شہید کے نام پر رکھ دیتے منصوبے کا نام نہیں نواز شریف شباز شریف اور مریم اور یہی چیز یہ کر رہے ہیں بندے جہاں پر بیٹھے ہوئے کیا ان کو ان کو شرم نہیں آتی ابھی دبائی لیکس آئی ہیں ابھی دبائی لیکس آئی ہیں سر گیارہ ارب ڈالر جیرمن صاحب گیارہ ارب ڈالر کی دبائی لیکس آئی ہیں اور رشاد بھٹی نے آج ٹویٹ کیا ہے آج شاہد بھٹی نے آج ٹویٹ کیا ہے کہ ساڑھے تین عرب جو مریم نواز آپ ہماری کہتی ہیں کہ ساڑھے میرا بچہ جو ہے وہ ایک سٹوڈنٹ ہے اس کے خلاف کچھ نہ کہو اس کو وہ سیاسی نہیں ہے اس کے نام پہ ایک سٹوڈنٹ کے نام پہ ساڑھے تین عرب کی جائداد نکلاتی ہے ہمارا وزیر داخلہ بن گیا جس نے کرکٹ کو بھی تباہ کر دیا اس کے نام پہ زمینیں نکلاتی ہیں کیوں کیوں ایسا نہیں ہے تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ پاکستان سے پیسہ بیر لے کے جانا چاہتا ہے اگر مریم ہو پیسہ باہر لے کے جائے شباز شریف ہو پیسہ باہر لے کے جائے زرداری ہو پیسہ باہر لے کے جائے وہاں محل بن گائے یہاں پہ لوگ بھوکے مر جائے ایسا نہیں چلے گا آپ مجھے دکھ ہی اس بات کا ہوتا ہے مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کو پتا ہے یہ در جو بیٹھے لوگ ان کو پتا ہے کہ یہ مریم ہمارا پیسہ لے کے سر محل ہمارا پیسہ لے کے ایون فیلڈ ہمارا پیسہ لے کے سعودی عرب میں ملز ہمارا پیسہ لے کے انڈیا میں کاروبار کاروبار سب کو پتا ہے ہر بندے کو پتا ہے لکر میں ان کی جائدہ دیں سپین میں ان کی جائدہ دیں نیو یارک میں ان کی جائدہ دیں مجھے ایک بندہ لے کے گیا لندن ایسٹ میں ساری جائدہ دیں کلائن پر ان کی ہے اور ان کو پتا ہے سب کو یہ وہاں پہ جا کے رہتے ہیں وہاں پہ جا کے بیٹھتے ہیں کہ یہ بیلڈنگ یہ بیلڈنگ اور میرے آنے والے نوجوان میرے آنے والے میرے آنے والے نوجوان کے لیے ہے یہ پیسہ واپس لاؤ تم نے یہاں پہ حکومت کرنی ہے ضرور کرو اگر تم نے حکومت کرنی ہے ضرور کرو یہاں آؤ اپنا پیسہ وہاں سے اور یہاں پہ جاتے ہیں پیسہ وہاں سے یہاں نہیں لے کے آتے کیونکہ ان کو خود بتا ہے کہ ان کا آج ہے کل نہیں ہے آج ہے کل نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ میرے ایک دوست نے یہاں پہ کہا کہ یہ صرف اور صرف یہاں پہ حکومت کرنے آتے ہیں اور لندن چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ایمن فیلڈ اسی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں جس کی آج تک رسیدیں فراہم نہیں کر سکے بہت شکریہ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے آپ نے آپ نے اپنے ہی میمبرز کا ٹائم دیکھیں انہوں نے بھی بولنا ہے انہوں نے بھی ریپریزنٹ کرنی ہے اپنے اپنی کانسیونسیز کو تو یہ ٹائم جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے میں نے بڑھایا تھا گورمنٹ سائیڈ سے بھی لوگوں نے بولنا ہے اٹھارہ منٹ بول لیا آپ نے میر بانی کرے لاسٹ ایک منٹ اچھے سر بجٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے ویجن کو شو کرتا ہے کہ آپ کا کتنا بڑا ویجن ہے مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ ہے حکومت کرنے آتا ہے اس کے پاس لکھوں دماغ ہزاروں دماغ ہوتے ہیں وہ ان سے فیصلہ لے کے آتا ہے کہ یار یہ بجٹ بننا ہے اس میں کیا ویجن ہے آپ کے اس بجٹ میں کیا ویجن ہے کیا نوجوانوں کے لیے آپ نے کوئی روزگار کی سہولت فرام کرنے کا کچھ ہے یہاں پہ یہ مجھے بتائیں وہ تو یہاں اللہ کے فضل سے یہاں سے چلے گئے ہیں کیا کوئی انویسٹمنٹ یہاں پہ لانے کے لیے کوئی فسیلٹیز فرام کی ہیں کیا انہوں نے کوئی ٹیکس فری زونز بنائے ہیں کیا انہوں نے صوبوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اکنامک کوریڈور بنائے ہیں کچھ نہیں بنایا اس میں ان کو چاہیے کہ اگر صرف یہ بابوں کے بنائے ہوئے بجٹ پہ پہلے تو بجٹ پہ بھی مجھے اتراز ہے کہ بجٹ ایسے نہیں بنتے بجٹ بنتے ہے کہ جنوری میں یہاں پہ سٹینڈنگ کمیٹیوں میں بجٹ آنا چاہیے کہ یہ یہ چیز ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹیاں جو ہے وہ برینسٹارمنگ کریں برینسٹارمنگ کر کے پھر واپس بھیجیں اور اپنے منشور کے مطابق اگر آپ کی حکومت ہے تو آپ اپنے منشور کے مطابق بنائیں اگر ہماری حکومت ہے تو ہم اپنے منشور کے مطابق بنائیں یہ کیا کہ جتنے لاسٹ بجٹ دیکھ لیں سوائے دو ہزار بائی سکس کا سب کپی پیسٹ ہے صرف مریم کو خوش کرنے کے لیے کچھ اور لکھ دیا شباز کو خوش کرنے کے لیے کچھ اور لکھ دیا لیکن ہے ٹوٹل کپی پیسٹ بہت شکریہ شکریہ آئل گو ٹو نیکس پیکر ناؤ بہت مربانی میڈم صفیہ صحیح صاحبہ میڈم صفیہ صاحبہ موسیقی موسیقی موسیقی